اسلام علیکم جی میرے نام حکیم شاہ نظیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم شاہ نظیر یوٹیوب چینل اور آج کی جو ریمیڈی ہے بہت ہی مشہور اور فاکولر جڑی بوٹی کے بارے میں ہے آپ کو اسے بچہ بچہ جانتا ہے ایسے پورے ملک میں پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش اور اکوانستان ایران ہر جگہ پہ یہ پائی جاتی ہے اور اسے بڑے شوق سے لوگ اپنی خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور مختلف قسم کے بیٹ لوز مختلف وغیرہ 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 بہت ساری چیزوں میں یہ کام آتا ہے تو اسے آپ جانتے ہوں گے یہ ہر جگہ پہ آویلیبل ہے اسے کہتے ہیں پنیر بوٹی پنیر بوٹی اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں اسے عام طور پر پنیر بوٹی پنیر پوتا پنیر ڈوڈی گلے پنیر اسے بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے اور لیکن اس کا جو اسے تفمہ حیات بھی کہتے ہیں یعنی زندگی کا بیچ بھی کہا جاتا ہے اسے اس کے بینیفٹس بے شمار ہیں اسے آپ کولیسٹرول کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے ترائیگلس رائٹ کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے انٹی کولیسٹرول بھی ہے اور یہ ایک ترائیگلس رائٹ کو بھی کنٹرول کرتی ہے ساتھ میں یہ شگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے شگر کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ اسے چہرے پہ جو ایکنی کے دانے نکل آتے ہیں پنپلز نکل آتے ہیں یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے کلر فیر کرنے میں بھی مدد دیتی ہے یہ اور اس میں پاؤں جلتے ہیں اکثر لوگوں کے بہتے ہیں گرمی کی شکایت رہتی ہے تو یہ گرمی کی شکایت کو بھی دور کرتی ہے کیونکہ یہ تھنڈی ہوتی ہے اور عام طور پر بھی جو ڈیابیٹک پیشن کے پاؤں جل رہے ہوتے ہیں خواتین ہو یا مارد ہو پاؤں جل رہے ہوتے ہیں پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے پسینے کی سمیل بہت زیادہ ہوتی ہے یہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے اسے زندگی کا بھی جس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے سینے پہ بوجھ محسوس ہو رہا ہو اسے ختم کرتی ہے وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے یہ بعض لوگ پھولے پھولے ہوتے ہیں پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے اتھائیس نکلے بھی ہوتی ہے ہفز نکلے بھی ہوتی ہے یہ اس کو کم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے اور اکثر لوگوں کے گینگرین ہو جاتا ہے پاؤں میں یعنی شگر کے پیشن کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے اگر پورے جسم میں خارش ہو الرجی ہو ایچنگ ریٹی ہو سورائسز ہو یا ایکزیما ہو رہا ہو یہ اس کے لئے بھی بہت زیادہ بہتر ہے اور بعض لوگ اس کے مختلف قسم کے طریقوں سے اسے استعمال کرتے ہیں اس کو پیس کے لئے کھایا جاتا ہے لیکن ہم محکمہ وغیرہ زیادہ تر اسے پانی میں بھگو کے پیتے ہو کے ہیں آپ نے لینا ہے ایک بلاس پانی اس کے اندر یہ گمتی کے پانچ ڈالیں آپ ڈالیں پانچ ڈالیں ڈال کے اس طرح رات بر پڑھا رہے اور صبح کے ٹیم پہ اسے شیک کر لیں یعنی ہلا لیں چمچ کے ساتھ اور پھر اسے چھان کے پی لیں اور باقی اس کو پھینکیے گا اس کے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے جو دانیں اس کے چھلکیں اتار لیں اور اس کے دانوں کو کچل لیں آپ پیس لیں پیسنے کے بعد آپ اسے سرسوں کے تیل میں ملا کے پورے جسم پہ لگائیں یہ خارش کو ختم کرے گی رات کو لگائیں صبح نہ لیں ایک ٹیم روزانہ کریں اور اس کا پانی صبح نہار مو روزانہ پیئیں پانچ سات دن پی لیں خارش ختم ہو جائے گی اور باقی جو وہ جو تیل میں ملایا ہے نا آپ نے وہ تو ویسٹ کر دیا لیکن باقی جو رات کو بھی دوریں گے صبح چھانیں گے آپ تو جو بچ جاتا اس کے چھلکیں اتار کے اس سے پیس کے آپ پر کے بلاد میں اس کا پیس بنا کے اپنے دانوں کے اوپر لگائیں بوڈی پہ چہرے پہ جہاں پہ پینکنی کے دانے ہو یہ ان دانوں کو بھی ختم کرتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ بوڈی کی ایچنگ بھی ختم کرتی ہے تو اس لئے اسے تخمہ حیات کہا جاتا ہے یہ تھی پنیر بوڈی کے بینیفٹس اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے نمبرز اسکرین پہ موجود ہیں صبح یارہ بجے سے لے کے رات یارہ بجے تک مجھے کال کریں نان سٹاپ کال کریں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کو ٹائم دوں اور اس کے علاوہ اگر جس طریقے سے آپ مجھ سے کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کی ویڈیو بنانے کے لئے تو بھی آپ کمنٹس میں اس کا ذکر کیجئے گا میری کوشش ہوگی کہ میں اس کی ویڈیو بنا کر آپ کو دیکھوں اور میرا نام حکیم شاہ نظیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم شاہ نظیر یوٹیوب چینل میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ بربق نوٹسپکیشنز آپ کو ملتی رہیں یہ تھی پنیر بوٹی کی بینیفٹس انشاءاللہ ملتا ہوں ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ انکریب جب تک کیلئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ